ڈی ایمیل ٹی کے ہیمیٹولوجی اور بلڈ بینکنگ کے پیپر کے بارے میں دوستو دوستو دوست کے لئے کافی امپورٹن ہونے والا ہے ساتھ ساتھ میں دوستو سیکنڈ ڈی ایر کے سٹوڈن بھی دیکھ سکتے کیونکہ دوستو جو میکسیمم کوشن ہوتے ہیں وہ فسٹ یر کے اندر بھی آتے ہیں اور سیکنڈ ڈی ایر کے اندر بھی آتے ہیں تو دوستو ایسے میں آپ کو یہ ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے کہ سٹیپ سے کوشن آتے ہیں اور ہنڈیڈ پرسن ایمپورٹن کوشن کے ہم بات کریں گے کیونکہ دوستو یہ جو پیپر ہوتے ہیں وہ کافی سیلیکٹیو ہوتے ہیں اور کافی ایکسپیرینس سے ٹیچر سے سیلیکٹیو ہوتے ہیں یہ کوشن پیپر جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکسپیرینس کے اندر دوستو 2018 کا جو پورانا پیپر ہے دوستو جو راجستان پیرامیٹیکل کاؤنسلنگ کی طرف سے دوستو اس اس پیپر کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس ٹائپ سے کوشن آتے ہیں اور دوستو ہنڈیڈ پرسن ان میں سے جو بھی کوشن ہوتے ہیں کم سے کم دوستو اگر یہ ٹوٹل کوشن کتنے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو سات کوشن ہے تو پانچ سات کوشن تو ہنڈیڈ پرسن آئیں گے ہی آئیں گے اور دوستو میکسیمم یہ چانس رہے گا کہ ان میں سے جو بھی بڑے کوشن ہے مطلب چالیس یا پچاس نمبر کا میٹر دوستو ہنڈیڈ پرسن آپ ڈی ایم ایم ایٹی پاست کر سکتے ہیں اس میں سے ایک ایشا کوشن تو ہنڈیڈ پرسن بیٹھے گئے بیٹھے گا سب سے فرسٹ کوئچن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمس ٹیسٹ پرنسیپل آپ کو لکھنا ہے پروشیوزر آپ کو لکھنا ہے اور سورس آف ایرر دوستو یہ سب سے ایمپوٹن چیز ہوتے ہیں کافی سارے سٹوڈین ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمس ٹیسٹ کا پرنسیپل بھی لکھ لیتے ہیں پروشیوزر بھی لکھ لیتے ہیں برد دوستو یہاں پہ آکے گلتی کر دیتے ہیں source of error مطلب error آپ کو مطلب جو بھی دروٹیاں ہوتی ہیں مطلب غلطیاں ہوتی ہیں اس پروچیوزر کو کرنے میں وہ آپ کو لکھنی ہے جو بھی سنسادن کی یا کسی بھی چیز کی غلطی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے گائز کیونکہ دوستو پانچ نمبر میں یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گائز پانچ نمبر میں یہ ہو جاتا ہے بر دوستو جو source اور یہ ہے important چیز ہوتی ہے دوستو یہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے تو دوستو ایسے میں آپ کو یہ error بھی لکھنا ہے source of error بھی آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے گائز پھر اس کے بعد میں جو next question ہے وہ ہے second number میں وہ ہے different method of hemoglobin estimation their merits and demerits دوستو آپ کو hemoglobin جو methods ہوتا ہے estimation hemoglobin estimation کے بارے میں دوستو آپ کو lab اور حانیا بتانی ہے ٹھیک ہے گائز اب دسترس نمبر کی دونوں چیزیں ہو گئی جو بھی آپ lab ہے جو بھی حانیا جو بھی میریٹس سے اور ڈی میریٹس سے ٹھیک ہے گائز پھر اس کے بعد میں جو تھرڑ والا question ہے ٹھیک ہے norms of biomedical west management and discarding of infected blood دوستو آپ کو بتانا ہے biomedical west کے بارے میں ٹھیک ہے گائز biomedical west بھی کافی important topic ہے maximum دوستو آپ کے exam کے اندر یا تو دس نمبر کا question آ سکتا ہے یا دوستو اس کو short کے اندر پانچ نمبر میں ڈال سکتے ہیں یا دوستو long question کے اندر بھی اس نمبر میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو ایسے جو کچھ question ہوتے ہیں selective جو 100% exam کے اندر آتے رہتے ہیں تو دوستو ایسے میں آپ کو انہی کے اوپر focus کرنا ہے ٹھیک ہے گائز پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں method of white blood cells count ٹھیک ہے گائز method of white blood cells count and absolute epithelial sorry guys absolute eosinophils count دوستو آپ کو method کیا method ہوتا ہے wbc count کا اور جو absolute absolute epithelial count ہے ڈال سوری گائز اس کو آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے پھر پھر توالا کوشن ہے screening and selection of donor in blood bank دوستو آپ کو screening اور selection بتانا ہے donor ٹھیک ہے blood bank کے اندر پھر اس کے بعد میں جو write short notes ہوں دوستو semen analysis کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ semen analysis کی کیا process ہوتی ہے پھر جو second question ہے وہ ہے anticoagulant use in different tests جو بھی anticoagulant use ہوتے ہیں different tests کے لئے اس کے بارے میں آپ کو بتانا یہ بھی 10 number کا question ہے semen کے بارے میں دوستو آ سکتا ہے ٹھیک ہے guys اور anticoagulant آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ anticoagulant کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ common question ہے جو آتا رہتا ہے پھر 7th والا question وہ ہے platelet count ٹھیک ہے guys platelet count کے اوپر بھی آپ کو بتانا ہے پھر جو second والا question ہے وہ ہے 7th کے اندر crossmatch in blood bank by seline method ٹھیک ہے guys seline method سے آپ کو بتانا ہے crossmatch کے بارے میں کہ crossmatch کیا ہوتا ہے اور complete details آپ کو بتانا ہے یہاں دوستو آج کے ویڈیو میں پاس اتنا ہے thank you so much دوستو یہ کافی important question ہے آپ ان کو ignore نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے دوستو 3 question تو 100% مطلب 30 نمبر کا معاملہ تو دوستو اس paper کے اندر سے ہے یہ آپ اگر ان question کو soul out کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو دوستو بلکل آپ کے 30 سے 40 نمبر تو 100% آئیں گے آئیں گے ٹھیک ہے guys آج کے ویڈیو پاس اتنا ہے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹیں سسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے guys